ازار نہیں یہ نہیں تربت تربت سنائے سبی سبی بھی سنائے وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں اکلوستان میں کچھ نام مدلہ لوگوں کے بارے میں کچھ قوموں کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے مسلمان ہی ہیں رہتے مسلمن بھائی ہیں ہمارے دیکھیں میں اتنا زیادہ اس میں وہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس دنی ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں بس یہ ہے کہ وہاں پہ لارڈ ایڈر بہت زیادہ ہے کیا اس کی وجہ زیادہ ہے یا کم ہے بہت زیادہ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں جب بھی نیوز چینلز یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنے لوگ قتل ہو گئے اتنے لوگ ہوا ہو گئے اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں بس اس طرح کی نیوز جو ہے نا وہی سننے میں آتی ہیں انہیں کے ویسے دیکھا جائے تو وہاں جاتے ہوئے انسان درتا ہے کہ یار وہاں جانا نہیں چاہیے اس طرح کی سیچویشن مہین میں آتی ہے میرا خیال ہے بہت کم اس لیے کہ ہم تو بس سنسنیخے اس قسم کی خبریں نشر کرتے ہیں اتنے مر گئے اور اتنا یہ ہوا لیکن جو فیکٹس ہیں جو ریالٹیز ہیں جو وہاں کے سوشو کلچرل پرابلمز ہیں ان کے متعلق بہت کم مجھے تو کم از کم بہت کم نظر آیا آپ کیسا محسوس ہوتا جب آپ پنجاب آتے ہیں اور جب آپ یہاں پہ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے عوام ہم وہاں کے عوام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں مایوس ہی ہوتی دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اب نہ جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آسوس کی بات کیا عمر ہے آپ کی اس وقت تقریباً ستر سال اب بلکستان آپ کا اتنی عمر میں کبھی جانا ہوا ہے نہیں ہم کوئی وہاں کے شہروں کے بارے میں کچھ آپ کوئی نام وغیرہ جانتے ہیں نہ کبھی گئے ہی نہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا ہے میں نے اس بارے میں کبھی سرش ہی نہیں کیا مجھے بلکستان کے کچھ شہروں کے نام تو معلوم ہوں گے آپ نہیں یہ بھی نہیں وہ کبھی اپنی کتابوں میں بھی نہیں پڑھا بلکستان کے بارے میں پڑھا ہے لیکن وہ گوادر کے بارے میں پڑھا ہے آجا گوادر ایک شہر آپ کو یاد آجا ہے اور کوئی شہر گوادر یاد ہے کیونکہ وہ مین ہے آجا گوادر کہاں پہ واقع ہے بلکستان میں کس زیادہ پہ کچھ معلوم ہے آپ نہیں گئے ہی نہیں آجا بلکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ کونسا معلوم ہے نہیں وہ بھی نہیں کچھ اس طرح معلومات ہے کہ وہ لوگ کچھ احساسی محلومیت کے شکار ہیں یہ ہے کیونکہ بعض چیز اسے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے لیکن ان کو وہ نہیں ملا ہے اسی وجہ سے ان کے وہ غربت بڑا ہے ان میں جو ہے نا وہ تعلیم کی وہاں پر کمی ہے ان کو ملازمت کم مل رہی ہے تو رغمے کے لحاظے تو بہت بلکستان میں سب سے بڑا شہر ہے یہ مطلب یہ ہے کہ میں ڈیرہ اسمائل خان تک گیا ہوں میرا بھائی پڑھتا تھا وہاں پہ اور کافی لوگ اچھے ہیں فرینڈلی ہیں وہاں پہ اس طریقے سے ڈیرہ اسمائل خان میں سے بلکستان میں نہیں آتا آپ نے پاکستان جب سے آپ نے بلکستان کے بارے میں کچھ سنے سننا تو ہے لیکن گئی نہیں ہوں بس وہ ڈیزارٹ ایریا ٹائپ ہے وہ ڈرائے پلیس بس ستہ نہیں ہم ہریپور سے آئے ہریپور ہزارہ سے سیاست سے کوئی دلچسپ نہیں ہے اب میں آئیے جانا چاہ رہا ہوں کہ بلکستان کے کتنے شہروں کے نام معلوم ہے آپ بلکستان میں کون کون سے شہر ہیں آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بلکستان میں کون سے شہر ہیں بلکستان میں کون سے شہر ہیں کوئی خواہ سے نہیں مجھے ہسٹری کے بارے میں کون سے انٹرسٹ نہیں ہے لیکن وہ ہسٹری نہیں وہ تو ہمارے ملک ایک صوبہ ہے نا وہ تو ہمارے لوگ ہیں ہسٹری میں ہی آتا ہے اب وہ ہسٹری بن گیا ہے اچھا وہاں پہ کون کون سے قومیں رہتے ہیں کون کون سے لوگ رہتے ہیں یہ کچھ معلوم ہے آپ نہیں مجھے صرف انجاب کے بارے میں پتا ہے بہت سکتا ہے آنک گیا ہوں میں تافتان بھی گیا ہوں کوئٹہ بھی گیا ہوں ڈیرہ مراجی مالی بھی گیا ہوں میرے عزیز بھی ہیں رشتدار بھی ہیں وہاں پہ ابھی ابھی تک ہیں ابھی تک بھی ہیں پریشان ہیں ابھی رہے ہیں کچھ وہاں پہ ہیں چونکہ وہ آپ کے رشتدار ہیں اس لئے آپ کو علم ہے اگر وہ آپ کے رشتدار نہ ہوتے تو آپ کو علم ہوتا ہے نہیں اگر نہ ہوتے تو پھر نہ ہوتا ہے میڈیا کا بھی ادھا کردار نہیں ہے بلوجستان میں ہاں یہ بلکل دیکھیں یہ اتنے کوئی اس کے جو پریزنٹ میں جتنے بھی پروگرام دیکھتے ہیں اس کو میں بلوچستان کے بارے میں بلکل جوہنا بے خبر ہیں لوگ پاکستانی اتنا اچھا سب اس میں بھی میڈیا کو بھی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کی حصہ لے اس وہاں پہ جوہنا میڈیا جائے ان کی بھی سنیں بلوچیوں کے بھی تاکہ وہ پریزنٹ ہو پروگرام لوگوں تک پہنچیں اور اویرنیس لوگوں میں ہونی چاہیے تو یہ تو ایک بلکل ایسے جس چیز کو سائٹ پہ بلکل تھینک دیے جاتا ہے اس طرح وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان تاثرات سے آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کے بے پناہ پھیلاؤ کے باوجود ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے حالات کے بارے میں کس میار کے معلومات رکھتے ہیں کہنے کو سب پاکستانی ہیں شرجیل بلوچ بی بی سی لاہور